جب گاڑی سٹارٹ ہونی چاہیے چہہ سلو میں ہو چہہ ریس میں ہو تو یہ بطی بند ہونی چاہیے تھی پھل بطی آن ہوگی سمجھ سکتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے تو ایک سو پی ایس آئی پہ جانا چاہیے تھا تو انجن کچھ گرم ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے ایس آئی اچھی سے پتل چلے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے دیکھیں فل سلو کیا اور زیرو پہ چلا گیا جیسے کہ میں نے پہلے کوشش کریں کہ چھوٹے فالڈ کو دیکھیں قریبا ماشاءاللہ 25 سے 30 منٹ اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس کا ایک یہ فالڈ ہو چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوئل بطی ہے تو اوئل بطی اس کی آن ہو جاتی ہے چلنے میں جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے اوئل بطی آن ہو جاتی ہے تو پہلے جب تھنڈی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹیم پہ اوئل بطی ٹھیک ہوتی ہے جب اس کو کچھ دیر کے لیے چلاتے ہیں جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے جیسے جیسے گرم ہوتی ہے تو اوئل بطی یہ آن ہو جاتی ہے کبھی آن ہو جاتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے تو ان کے باقول یہ کہتے ہیں جب گاڑی کچھ سلو میں ہو تو آن آف ہوتی رہتی ہے جب گاڑی کچھ سلو میں ہو جب اسے کچھ ایکسیلیٹر دے دیں تو یہ بند ہو جاتی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا تو جب گاڑی سٹارٹ ہونی چاہیے چاہے سلو میں ہو چاہے ریس میں ہو تو یہ بطی بند ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے جب یہ اویل بطی آن ہوگی سمجھ سکتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ ضرور چیک کرویں جب بھی اویل بطی کا فارڈ ہو جائے اویل بطی آن ہو جائے تو آپ ضرور جو ہے گاڑی کو ضرور چیک کروایا کریں تو جیسے کہ ان کا مسئلہ ہو گیا ہے تو خیر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اویل جو ہے وہ ابھی چینج کیا ہے تو انجن کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہو گیا انجن کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہم چیکنگ کریں گے اچھے سے تو آپ کو بھی ساتھ میں بتائیں گے تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے ویڈیو کچھ اچھی لگے آپ کو تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلے کا اندباد دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے تو چلتے ہیں اسے چیکنگ کرتے ہیں جو بھی فارڈ ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے سیٹ کریں گے پریشر سینسر ہم نے کھول دیا ہے تو ہم نے اوپر ٹی لگا دیا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر یہ اوئل گیج لگا دیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا سلو میں اور ایکسیلیٹر دینے پر ریس پر کتنا اوئل پریشر ہو رہا ہے کتنا اس کا پریشر ہے تو انشاءاللہ تسلی سے ہم چیکنگ کر سکیں گے تو اسے ہم لگاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ لگ چکی ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے دیکھنا ہے کہ اوئل پریشر اس کا کتنا آ رہا ہے ابھی کے لیے تو یہ بھی ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ سلو گاڑی میں کتنا ہے اور ایکسیلیٹر دینے پر کتنا ہے اوئل پریشر تو اس کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے سٹارٹ بھی رہنے دینا ہے تو جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو اس ٹیم پر اوئل پریشر کتنا رہتا ہے کیونکہ گرم ہونے پر اوئل بتی جو ہے ایکسیلیٹر دے کے دیکھیں گے حالانکہ یہ سلو پہ چار پہ ہونا چاہیے تھا پریشر اب دیکھتے ہیں ایکسیلیٹر دے کے تو جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کروایا ہے کہ ایکسیلیٹر دے کے تقریباً چار بار پہ جا رہا ہے چار بار پہ تو حالانکہ یہ ایکسیلیٹر دینے پہ تقریباً سات بار پہ جانا چاہیے تھا تو یہاں سے جہاں پہ ہینڈریٹ اس کا لکھا ہوا جہاں پہ ایکسو لکھا ہوا ہے ایکسو پی ایس ای لکھا ہوا ہے تو ایکسو پی ایس ای پہ جانا چاہیے تھا اب جو ہے تقریباً جا رہا ہے پچاس پی ایس ای پہ تو بہت زیادہ لوگ ہے دیکھ سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ پی ایس ای سے اوپر نہیں جا رہا ہے ایکسیلیٹر فل دینے پہ تو پچاس سے ساٹھ پی ایس ای پہ کوئی PSI سے اوپر نہیں جا رہا ہے تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی تقریباً چار پہ ہی رہ رہا ہے چار بار پہ رہ رہا ہے حالانکہ تقریباً یہ فل ایکسلیٹر دینے پہ سات سے ساڑھے چھ بار پہ ہوتا ہے تو خیر اسے ہم نے مزید چیکنگ کرنا ہے تو انجن کچھ گرم ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے اچھے سے پتا چلے گا تو ہم نے اچھے سے اس کو چیکنگ کر کے تو پھر آپ کو بڑی تفصیل سے ہم نے بتانا ہے تو خیر آپ دیکھ سکتے ہیں سلو پہ تقریباً تیس پی ایس آئی پہ آ رہا ہے پچی سے تیس پی ایس آئی پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سلو ہے بہت زیادہ اس کا جو پریشر ہے وہ لو ہے تو ہم نے اسے اچھے سے چیکنگ کرنا ہے پھر آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ تاکہ انجن بھی کچھ گرم ہو جائے انجن گرم ہونے کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ پریشر اس کا لو ہو رہا تھا تو خیر ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے سٹارٹ ہی رہنے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً فل ایکسلیٹو دیا ہوا ہے تو تقریباً کوئی پچپن ساٹھ کی ایس آئی سے اوپر جا ہی نہیں رہا پچاس پچپن ساٹھ پی ایس آئی بس تقریباً چار بر سے اوپر نہیں جا رہا تو بہت زیادہ لوگ ہے حالانکہ جتنا میں نے ایکسلیٹو دیا ہوا ہے یہ تقریباً ایک سو پی ایس آئی ہونا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ سات بر پہ ہونا چاہیے تھا پھر ہم نے اس کو اور بھی کچھ دیر کے لیے سٹارٹ رہنے دینا ہے تو ویڈیو ہم نے سٹاپ کر دینا ہے تو پھر جو ہے ہم نے آپ کو دکھانا ہے تو خیر ہم نے کافی دیر اس کو سٹارٹ رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے بھی لو ہو چکا ہے تو تقریباً پہلے تیس پی ایس آئی تھا اب بیس پی ایس آئی ہے تو خیر ہم ایکسلیٹر دے کے دیکھیں گے تو خیر ایکسلیٹر فل دینے پہ چار سے اوپر بلکل نہیں جا رہا چار بر سے اوپر بلکل نہیں جا رہا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے دیکھیں فل سلو کیا اور زیرو پہ چلا گیا دس بیس آئی ایسے ہو رہا ہے جب ایسے اوئل پریشر ہوگا تو اس کے ساتھ انجن کو مقصان ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اسی تیم پہ اوئل بڈتی جو ہے وہ بند ہو جاتے کبھی بند ہوتے ہیں کبھی آن ہوتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں کبھی آن ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پریشر ہے یہ اپڈان ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے گاڑی کو بند کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بتائیں گے اس کے فال کے بارے میں تو حالانکہ اس کا جو پریشر ہے وہ ایک سو پی ایس آئی پہ ہونا چاہیے تھا فل ایکسی لیٹر دینے پہ تو ایک سو پی ایس آئی پہ ہونا چاہیے تھا اب جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کروایا تقریباً پچاس پی ایس آئی پہ پریشر اس کا آ رہا تھا فل ایکسی لیٹر دینے پہ تو اس کا جو اب کا فالڈ ہمیں نظر آیا ہے تو اس کا جو ہے فلٹر کا کچھ فالڈ ہمیں نظر آیا ہے کیونکہ انہوں نے فلٹر بھی رپلیس کیا تھا فلٹر بھی چینج کیا تھا اور اس کا اوئل بھی انہوں نے چینج کروایا تھا جب سے اوئل چینج کیا ہے تب سے جو ہے ان کی اوئل بطی مطلب ہے کبھی آن ہو رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے تو پہلے جو ہے اس کا اس کا فلٹر چینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ فلٹر چینج کر کے تو آپ کو دکھائیں گے کہ پھر جو ہے ہمارا پریشر اس کا کتنا بڑھتا ہے تو خیر ماشاءاللہ ہم نے فلٹر اس کا رپلیس کر دیا ہے چینج کر دیا ہے تو پہلے بھی یہی کمپنی کا لگا ہوا تھا اب بھی ہم نے وہی کمپنی کا لگایا ہے تو اب جو ہے اس کو چیکنگ کریں گے سٹارٹ کر کے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے جیسے کہ میں نے پہلے کوشش کریں کہ چھوٹے فالٹ کو دیکھیں اس کو چیک کریں حالانکہ اس کا اتنا خرچہ تو نہیں ہے تو ہم نے اپنی تسلی ضرور کرنی ہے جیسے کہ ہم نے فیلٹر کو چینج کر دی ہے اب اس سٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ اب اس کا اوئل پریشر کتنا رہتا ہے تو خیر اب کچھ پریشر اس کا بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلو میں تقریباً 35 سے 40 PSI پہ آ رہا ہے تو ابھی ایکسیلیٹر دے کے دیکھیں گے کہ ایکسیلیٹر پہ کتنا جاتا ہے تو خیر ایکسیلیٹر دینے پہ بہت زیادہ تو نہیں بڑا برحال یہ ہے کہ پہلے 50 PSI تھا اب 60 PSI ہو گیا ہے تو سلو پہ کچھ بڑھا ہے سلو پہ کچھ بڑھ چکا ہے تو سلو پہ کچھ بہتر ہو چکا ہے فیلٹر کی وجہ سے تو خیر ہم نے اس کو اور بھی کچھ دیر کے لیے سٹارٹ رہنے دن ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب اس کا ٹمپریشر انجن کا بڑھتا ہے تو اس ٹیمپے اس کا اوئل پریشر کہاں پہ رہتا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی والا بھی کہہ رہا تھا جب گاڑی چلتی تھی تو گرم ہونے پہ تو اوئل برتی آن ہو رہی تھی ٹھیک ہے جب گرم ہو جاتی تھی گاڑی تو اب بھی ہم نے دیکھنا ہے کچھ دیر کے لیے اور ہم نے سٹارٹ رہنے دن ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ کتنا زیادہ لو ہوتا ہے پریشر کیونکہ اگر بہت زیادہ لو ہو گیا تو انجن پارڈ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اور اس کو چیکنگ کرنا ہے تو تقریباً ماشاءاللہ پچیس منٹ ہو چکے ہیں پچیس سے تیس منٹ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اوئل پریشر کہاں پہ ہے ابھی دیکھتے ہیں چلتے ہیں ماشاءاللہ تقریباً وہیں پہ ہے اوئل پریشر زیادہ تو ہم نے اس کا اوئل فلٹر چین کیا ہے یہ والا تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ ترک بہت سارا پڑ چکا ہے تو مزید ہم نے کچھ دیر کے لیے اور بھی اسے سٹارٹ رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ابھی کیسے ہے تو پہلے بھی یہی پہ تھا اب بھی یہی پہ ہے تو ماشاءاللہ مطلب پریشر تقریباً خلو پہ تو تو ٹھیک ہے کچھ ٹھیک لگ رہا ہے مزید دیکھیں گے اسے اسے سلو کریں گے کچھ ایکشلیٹر ہے تو سلو کر کے دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس میں تو اوئل پریشر ہے لو اب بھی اس کا تقریباً یہاں تک ہونا چاہیے تھا تو یہ کم ہے تو خیر اس کے مسئلے بہت سارے ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ پہلا نمبر اوئل پمپ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اوئل پمپ سے علاوہ اس کا جو سیفٹی وال لگا ہوتا ہے نیچے یہاں پہ جو سیمن ڈی ہو گیا جاتا سیمن ڈی ہو گیا چیمبر کے اندر لگا ہوتا ہے چیمبر کھولیں گے تو نیچے کی طرف سے ہوتا ہے سیفٹی وال تو اس کا بھی فالڈ ہو جائے تو بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس سے علاوہ جو کرنک شاپ کے بیرنگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر کٹ کے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی پریشر لو ہو جاتا ہے تو اس سے علاوہ اس کے اندر وال ہوتے ہیں جیسے کہ یہ نگا ہوا ہے اس کے اندر پاہل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اوئل پریشر لو ہو جاتا ہے اس سے علاوہ جو کرنک شافٹ کے بیرنگ ہوتے ہیں وہ کٹ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی لو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اوئل دو نمبر ہو تو اس کے بعد بھی اس کی وجہ سے بھی اوئل پریشر لو ہو جاتا ہے اگر اوئل دو نمبر ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا جب گاری کم پریشر اس کا بڑے گا گاری گرم ہوئے گی تو اویل پریشر بہت زیادہ لو ہو جائے گا جب گاری کھنڈی ہوئے گی تو اویل پریشر صحیح ہوئے گا اس کے ساتھ لو نہیں ہوگا اویل پریشر بالکل ٹھیک ہوگا جب گاری گرم ہو جائے گی تو اویل پریشر کم ہو جائے گا تو اسے اور کچھ سٹارٹ کریں گے پھر دیکھیں گے کتنا اس کا کم ہوتا ہے اویل پریشر تو دیکھتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے اور سٹارٹ رکھتے ہیں تو پھر ایکسلیٹر بھی دیکھیں چیک کریں گے فل ایکسلیٹر پہ کہاں تک جاری ہے تو یہ فل ایکسلیٹر پہ افولی طور پہ اگر نیو انجن ہونا سو پی ایسے آج پہ چلی جاتی ہے اگر اس کا اوائل پریسر ٹھیک ہو سو سو سے تھوڑا بہت کم رہتی ہے نوی سو اسٹی نوی سو اتنے پہ ہونا چاہیے پندرہ منٹ اور ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے تو اس کا فلٹر چینج کرنے سے فیلال تو تقریبا کچھ فلٹر کا فارڈ تھا کچھ جو ہے اس کا اوائل پمپ کا فارڈ ہے تو ماشاءاللہ فلٹر چینج کرنے سے کچھ فرق پڑا ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہے تو پرفیکٹ کرنے کے لیے تو اسے جو ہے وہ کھولنا پڑ جائے گا مطلب ہے چیمبر کھول کے اس کا وال بھی چیکنگ کرنا پڑ جائے گا بہرحال اب تو تقریبا یہ چل سکتی ہے تو تقریبا کوئی جا رہا ہے ایکسلیٹر دینے پہ کوئی پانچ پہ جا رہا ہے پانچ ساڑھے پانچ اتنے پہ جا رہا ہے یہاں تک آ رہا ہے تو پہلے جو تھا جب فلٹر اس کا چینج نہیں کیا تو فل ایکسلیٹر پہ چار پہ جا رہا تھا تو سلو پہ بالکل نیچے تھا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا تو اب جو ہے اسے کھول لیتے ہیں پھر اس کی بطی چیک کریں گے بطی بند ہو رہی ہے کیونکہ پہلے جو ہے بطی اس کی بند نہیں ہو رہی تھی تو اس کا اوائل سینسر جو ہے وہ لگا دیں گے ہم نے بعض دفعہ اس کا بھی فالٹ ہو جاتا ہے اوائل پریشر سینسر کا بھی فالٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی اوائل بطی آن ہو جاتی ہے تو پہلے جو ہے اسے چیکنگ کرنا چاہیے تو اگر آپ مطلب اس سے پہلے آپ اوائل گیج بھی لگا لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے طریقہ چیکنگ کرنے کا تاکہ پرفیکٹ جو ہے پتہ چل سکتا ہے بعض دفعہ میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے اوائل سینسر چینج کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا بتاتی ہے سلو میں یا پھر ویس میں اور ان کے باکول مطلب ہے ڈرائیور کے باکول جب گاڑی کچھ گرم ہو جاتی تھی تمپریچر کچھ بڑھتا تھا تو اس ٹیم پہ بھی یہ جل جاتی تھی دوبارہ سے دوبارہ سے باتی جو ہے آن ہو جاتی تھی تو اب دیکھیں گے اب تو تقریباً اسے 45 منٹ تو ہو گئے ہیں ہم نے اس کو سٹارٹ کر کے چیک کیا تھا اس کا پریشر بڑھ چکا تھا اب دیکھتے ہیں اسے سٹارٹ کر کے کہ یہ اوائل بٹی بند ہو رہی ہے تو ما شا اللہ یہ اب بند ہو چکی ہے تو ما شا اللہ یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ گاڑی ہم نے بند کر دیا ہے دوبارہ سے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ما شا اللہ یہ بلکل صحیح ہے تو یہ ہی دکھانا تھا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے تو چینل پر نیو ہے تو چینل سسکراب کر دینا ساتھ بیلے کا دبا دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیئٹ آتی رہے تو ابھی کے لیے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں